اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید رکھتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو دو جابز کے بارے میں بتانے والے ہیں دو ٹائپ کے جابز ہیں اور وہ دبائی کی ایک بہت ہی بڑی کمپنی میں ایک بہت ہی ریناؤنڈ کمپنی میں جابز ہیں ایک ہے پی آر او سرویسز اور دوسرا ہے ریٹیل سیلز کے بارے میں تو پی آر او سرویسز یا پی آر او کے جابز کیا ہوتی ہیں ان کی جو جوب ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پی آر او مطلب ایک آل راؤنڈ رہوتا ہے کمپنی کا جیسے پبلک ریلیشن آفیسر بھی بولتے ہیں مطلب آپ کو کمپنی کے جسے ارائبک میں مندوب بھی بولتے ہیں آپ کو کمپنی کے جو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو منیٹر کرنا ہوتا ہے اور ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے یہ جو جوب ہے یہ ایکچولی ایک آٹوموبیل ریلیٹڈ کمپنی میں ہے تو انہوں نے جو ڈسکرپشن لکھی ہے جوب کے بارے میں پی آروں کے جوب کے بارے میں تو وہ ڈسکرپشن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس ڈسکرپشن میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو نئے وحکلز ہوتے ہیں جو نئی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی ریجسٹریشن وغیرہ سالک وغیرہ سالک اس کو بولتے ہیں جس طرح ای ٹیگ ہوتا ہے جس طرح مطلب فر ایکزمپل کوئی گاڑی کسی روڈ سے جا رہی ہے یا کسی بریج سے پار ہو رہی ہے اور جہاں پر ٹیکس کٹتا ہے ٹول ٹیکس تو اسے یہاں پر سالک بولتے ہیں ایرابک میں تو سالک کو ہینڈل کرنا سالکس کو ہینڈل کرنا کہ کس گاڑی کا سالک ختم ہو گیا ہے کس گاڑی کا سالک رہ گیا ہے نئی جتنے بھی گاڑیاں ہیں ان کی ریجسٹریشن کے حوالے سے ان کو ہینڈل کرنا پرانی جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کی ریجسٹریشن کب ختم ہو رہی ہے ان کی رینیول کیا ہے کاغذات وغیرہ کی ٹیکس ایشن وغیرہ کی وہ سب ہینڈل کرنا اور اس کے علاوہ جتنی بھی گاڑیوں کے ریلیٹڈ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا اور باقی جو گاڑیوں کے کسٹمرز وغیرہ پرانے کسٹمرز وغیرہ ہیں ان کو ڈیل کرنا ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ان کو جل سے جلد ریپلائے کرنا ان کی انکوائریز پہ اور ان کو جل سے جلد ڈیل کرنا جو دوسری جوب ہے وہ ریٹیل سیلز کی ہے تو یہ بھی اسی سیم کمپنی میں ہے اور اس کے حوالے سے جو ڈسکرپشن ہے وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کی سیل ریٹیل سیل مطلب جیسے سیلز وغیرہ کا کام ہے تو آپ کو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں اس میں تو یہ آٹوموبیل کی کمپنی ہے تو اس میں زیرہ تر گاڑیوں کی سیلز ہوگی اور ان کے سپیر پارٹس وغیرہ باقی پارٹس وغیرہ کی سیلز تو ایک بہت ہی بڑا گروپ ہے آٹوموبیل کے حوالے سے تو باقیت آپ کو ٹریننگ دی جائے گی لیکن جو جوب ڈسکرپشن ہے اس میں یہ بتا گیا ہے کہ جو کرنٹ کسٹومرز ہیں ان کو ریٹین کرنا مطلب ان کو انگیج رکھنا نئے کسٹومرز پیدا کرنا اور جو سیل ٹارگٹس آپ کو دیے جاتے ہیں اس کو اچیف کرنا اور باقی جو سیلز ریلیٹڈ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کو مطلب اور باقی جو سیلز ریلیٹڈ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کو ہینڈل کرنا تو یہ ریٹین سیلز کا کام ہوگا اس کے لیے جو دونوں جوبز کے لیے انہوں نے ڈگریز مانگی ہیں اور دونوں جوبز کے لیے انہوں نے ایرابک اور انگلیش مانگا ہے اگر ایرابک آپ کو آتی ہے تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے اور انگلیش تو مست آنی چاہیے آپ کو آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے یا ڈیپلومو ہونا چاہیے جو جوب کا جو ڈسکرپشن ہے وہ میں نیچے اس میں لگا دوں گا ڈسکرپشن میں جو لنک ہے وہ جنچے ڈسکرپشن میں میں لگا دیتا ہوں آپ وہاں جائیے ان کے ویب سائٹ پہ ویب سائٹ پہ جانے کے بعد کیریئرز میں جائیے گا اور وہاں پر اپنا پروفائل بنائیے گا اور جو جو چیزیں ان کے ریکوائرمنٹ سے وہ آپ اپلوڈ کیجئے سی وی موبائل نمبر نیم جو بھی چیز وہ مانگ رہے ہیں وہ آپ اپلوڈ کریں اور اپلائے کریں اگر آپ کی قسمت میں ہوا تو جوب آپ کو ضرور ملے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر ویڈیو آپ کے کام کی نہ ہو تو کسی ایز دوست کے ساتھ شیئر کریں جو جوب ڈون رہا ہو